اسلام علیکم دوستو میں حضور بیر حضور بیر پرکس مسافر پر دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آپ سب نے بھی میری طرح مٹکیاں لگا لی ہوں گی اگر مٹکیاں لگا لی ہیں تو اب آپ کو کچھ چند چیزیں بتانے دلوں جن سے آپ جو ان کے لیے بہت ضروری ہیں اور ان کے بریڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی یہ چند چیزیں ہم نے اپنے برس کے کیج میں رکھنی ہے تو کافی ساری چیزیں لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں تو وہ بھی چیزیں آپ کو آج ہی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ میں آ جائے اور اگر آپ کے کسی بھی دوستے پاس پیلٹس رکھیں ہوں میں آئے چاہے وہ کوکٹیل ہو فینچو جاوا ہو یا بجیز ہو یا کوئی بھی بڑھ ہو تو اسے بھی آپ میری ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ انفرمیشن حاصل ہی کر سکے تو چلتی ہے اپنی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو دوستو امید ہے کہ آپ نے بھی مٹکیاں لگا دی ہوں گے آپ نے میری پریویس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے بھی مٹکیاں لگا دی ہیں اور اس کنڈیشن میں ہمارے برد جو ہے وہ مٹکیاں سیلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے انہیں چند چیزیں پروائیڈ کرنی ہے جو بہت ہی ضروری ہیں ان کے لیے تو آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں پروپر اس کے متعلق بتاؤں گا کیا کہ چیزیں ہم نے انہیں پروائیڈ کرنی ہے جو کہ ویڈنگ کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے ویڈیو کے اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے پاس پیزر سراثیوں میں ہیں کیونکہ اگر انہیں نہیں پتا تو وہ بھی میری ویڈیو دیکھ کے اس چیز کو جان لیں گے اور وہ بھی اپنے ورد سے اچھی سے اچھی بریڈ لے سکیں گے ان کا بھی فائدہ ہوگا تو ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ضرور کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیم ویڈیو تو دوستو مٹکیاں لگاتے ساتھ ہی آپ کے دو ورد میں آپ کو ایک ایک جی فیولٹیل نظر آتی ہوگی وہ مٹکی سلیکٹ رننے کی کوئی کرتے ہوں گے اور اس کے لئے لڑتے ہوں گے یعنی کہ ہمارے برد سے بریڈنگ پڑھانا جاتے ہیں میل فی میل کو فورس کرتا ہے اور جلدی سے مٹکی کو سلیکٹ کرے اور فی میل اس میں بیٹھے اور بریڈنگ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے تو ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بریڈنگ پر جب پرندہ آتا ہے سب سے زیادہ کلشیم کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اپنے برد کو کلشیم نہیں دیں گے تو ہمارے برد کم انڈے دے گئے اور فی میل میں ایک بیڈنگ بھی آسکتی ہے تو آپ نے سب قسم کے برد برجیس ڈاگ برد کوکٹن را رنگ سب میں یہ چیزیں یہ جو میں بتا رہا ہوں ان کو پروپر چیزیں دیں تاکہ یہ صحت مند ہو جائیں اس کے علاوہ ملٹی بیٹمین دیں جو منرلز ہوتے ہیں وہ بریڈنگ کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے جو بھی چیزیں میں آپ کو آگے بتاؤں وہ اپنے برد کے اوپر لازمی امپلیمنٹ کیجئے گا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے برد پہلی طفعہ تو اچھی بریڈنگ کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد دوسری بار فی میل کی انڈوں کی تضاد کافی کم ہو جاتی ہے یعنی کہ بچے بھی کم نکلتے ہیں اور تیسری بار تو کیا ہوتا ہے بچے کافی کمزور ہوتے ہیں ان کے پر کھڑاب ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی ٹانگیں بھی کھٹیری ہو جاتی ہیں اس لئے ان سب بچ سلو سے بچنے کے لئے آگے ویڈیو کو پورا ضرور سنیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے پاس پیرٹس رکھیوں میں آئیں یا جنہیں نیا نیا شوک ہے وہ رکھ رہے ہیں تو تاکہ ان کو بھی ان چیزوں کے متعلق پتہ چلتا رہے اور میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تو چلیے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے سب سے زیادہ لازمی خیار رکھنا ہے وہ برز کا پانی یعنی کہ دن میں آپ نے برز کا دو بار پانی لازمی چینج کرنے تاکہ آپ کے برز لازمی ہلدی ہوں گے تو ہوتا کیا ہے جب آپ کے برز صبح 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 پانی پی لیتے ہیں تو پورا دن اس کے بعد جب پانی پڑا رہتا ہے تو اس میں جراسیم جمع ہوتے رہتے ہیں جب ہمارا پرندہ فلائے کرتا ہے تو کافی ذرا کچھرا پانی کے اندر مکس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جب پرندہ ہمارا اسے پیتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہمارے برز کو ہو جاتا ہے تو اس لیے سبھا کے وقت اور چام کے وقت اپنے برز کا پانی چینج کر لیا کریں تو یہ آپ کے برز کے لیے بہت ہی فائدہ میں دھو گا اس کے علاوہ جو سیڈ مکس ہے وہ اپنے برز کو لازمی دیں جس میں آپ کے برز کو کلشیم ویٹیمنٹ پروٹین سب چیزیں ایسیلی مل جائے تو آگے انشاءاللہ سیڈ میں ایک سپوری ویڈیو پوری لے آنگا انشاءاللہ تاکہ آپ کے اسے پہ بارے میں پتہ چل چکے آپ اسے اپنے برز کے اوپر ایمپلیمنٹ کر کے ان سے ہیلڈی بریڈنگ لے سکیں لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آپ کو میری اس ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے تو اس کے بعد اگر آپ سبسکرائب کر لیں تو میرے بیل ایکن کے بٹن کو بھی دپا دیئے اس کے بعد جو بعد میں بات آتی ہے وہ ہے سوفرور جو آپ نے اپنے برز کو ڈیلی دینا ہے اس سے آپ کے برز کے ہیلڈی ہو جائیں گے میں نے اپنے چینل پر سوفرور کے مطلعے کو ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں میرے چینل کا ویزر کر کے انہیں دیکھ سکتے ہیں تو ان دنوں میں آپ اپنے برز کو مطلعے ہوئی چوی دیں تاکہ ان کی ہلی کر سکیں تاکہ اچھی بری کیلئے اچھی ہیل ہو سکے سرگیاں آڑی اپنے برز کو گرین فور دی جائے گا یعنی پالک میسی وغیرہ جو لوسن ہوتا یہ آپ کے برز کو ضرور دیں وہ آپ کے برز کے لیے ملتانی مٹی یا گاچی یہ برز کو بہت فائدہ مند ہے یہ کیونکہ اس کے اندر آئرن میگنیشیم پروٹیشیم کاربو آڈریٹس وغیرہ فائبر وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ برز کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہیں کافی ضرورت بھی ہوتی ہے اس کی اس لیے اپنے برز کے گیج میں چھوٹا رکھ دیں لٹکا دیں تاکہ آپ برز اپنی مرز سے کھا سکیں اور اپنی مرز سے جو انہیں بھی کمی ہوگی وہ اس حساب سے کھاتے رہیں گے اس کے بعد اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے برز اپنے برز کو برز کھا لیں گے اس کے بعد کلشیم بلوک ہوتا ہے وہ اپنے برز کو لازمی دی جو کہ آپ کے برز میں کلشیم کی کمی پوری کر دیں گے تو اگر آپ کو نہیں پتا تو میرے چینلل پر ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں اچھی بھی طریقہ بتایا تا بیٹیو کلشیم لوگ چاہیے تو میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کٹل فش بون یعنی سمندری جاگ بھی برز کی بہت ضروری ہے کیونکہ اس برز کو آپ کے نیچرل کلشیم اور ویٹیمین دی ملے گا آپ کے برز اچھی سے اچھے breed ولیڈ ہوتے ہیں کافی سارے ویٹمیز ہوتے ہیں جو کہ مارے برس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ نے میڈیسن سے کامر چیک لیٹر پانی کے اندر ڈال کر اپنے برس پر بیٹ میں ایک دفعہ ضروری استعمال کروائیں تاکہ آپ کے برس ہیلڈی رہیں ان میں سے جو بھی میڈیسن آپ کے اپنے برس کو یوز کروائیں گے آپ کے برس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا یعنی کہ اپنے برس کو جو بھی دے سکتے ہیں ایدلین کے برس کو جو س 찾اوں وختر رات pies east sprawd tür نیرے کا پسٹر بیٹ میں ویڈیسن پہ بھی شکر رات przمکر خورتوں کو یعنی کہ آپ کو سب سیورپ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو بھی میل جائے وہ آپ کو اپنے برس کو ضرور دیں گے اور اپنے برس کے مٹی یا ری 18ifiers below پار آر خاص کا حطات ہمارے برس یہ ب کے میاکل کر دائیں گناتے ہیں اپنے برس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے برس کو عائدت ہوتی ہے کہ ان کو بریڈنگ سیزن کے دوران یہ لازمی ملے اور اگر آپ ان کو دے دیں گے تو یہ اچھی سے بریڈنگ کر پائیں گے تو یار دوستو اگر آپ کہتے ہو کہ اس موسم کے دھوپ اپنے برس کو لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے تو اپنے برس کو دھوپ میں جان بوٹ کر نہیں رکھنا ایک سیڈ پر رکھنا ہے تاکہ جہاں پہ تھوڑی سی دھوپ آتی ہو تاکہ وہ خود سے اپنی مردی سے دھوپ کے اندر اگر جا کر بیٹھنا چاہیے تو بیٹھ سکے نہیں تو بھی وہ سائٹ پر ہو کر بیٹھتا ہیں کیونکہ یہ جو موسم ہے ابھی گرمیوں کا ہے اور سردیوں کا موسم میں آپ اگر دھوپ میں بھی رکھیں تو ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور دھوپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے برس کو ویٹمین ڈی ملے گا جو کہ کلچیم کو اپسرورف کرنے میں مدد کرتا ہے اور کلچیم جب پورا ہو جاتا ہے تو آپ کے برس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ایک بینڈنگ نہیں ہوتی اچھے زیادہ سے زیادہ انڈے دیتے ہیں انڈے بھی مضبوط رہتے ہیں اور آپ کی بریڈنگ بھی انگریز ہوگی اور خاص طور پر ان کا سائز اور ان کی ہلت بہترین رہے گی اور ایک دو اور چیزیں ہوتی ہیں یہ لوگ کے یوز ہر کو اس پلتا ہے اور آپ کو بتاتا کوئی نہیں ہے اپنے برس کو لیا ہے سپراؤڈ اور خاص طور پر لوسن کا استعمال اگر آپ برس کو یہ پروپر دیتے رہیں گے تو آپ کے برس میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی لوسن سے آپ کے برس کا ہیڑ پر آئیں گے اور سپراؤڈ کے استعمال سے آپ کے برس کو بائٹامل کیلشیم پروٹین اور کافی زارے فائبر مل جائیں گے اگر آپ سپراؤڈ کی ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں یعنی کہ سپراؤڈ کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کا بنانا کی طریقہ کیا ہے تو آپ میرے ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں بولیں تو آپ کو ماں پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا دوستو امید ہے کہ آپ کو میری باتوں کو سمجھ آگئی ہو گئے اور میری ویڈیو سے کچھ نیا سیجھنے کو ملا ہوگا اگر میری ویڈیو سے کچھ نیا سیجھا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل پر نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ